اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں خواہشات کی لذتوں نے دیوانہ بنایا ہوا ہے تمہیں دنیا کی لذتوں نے دیوانہ بنایا ہوا ہے اور ان دنیا کی لذتوں میں سب سے پہلے عورت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دنیا کی سب سے خوبصورت چیز عورت ہے اور ایک آپ کو اپنا تجزیہ بتاؤں کہ دنیا پھری اور پھر پھر کبھی جنگل کبھی عرش کبھی فرش کبھی ان کے در کبھی دربدر کمی عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا دنیا میں انسان کے علاوہ جتنے نر ہیں وہ بہت خوبصورت اور مادی انتہائی تھکی چوڑی مور دیکھا ہے مور نر دیکھا ہے کیا اس کے پر کیا اس کی شان کیا اس کا حسن اور مورنی میں کی مری ہوئی چوئی دیتا رہا گھوڑے کو دیکھو ہمارا میرے والے صاحب گھوڑے رکھا کرتے تھے ہم چھوٹ چھوٹے ہوتے تھے تو جو نر گھوڑے ہوتے تھے ایسے ان کا سر اٹھتا ہے اور گھوڑیاں ہی کرتی ہوتے تھے تو ساری حتی ہے کہ چوہ بھی سونا ہوتا ہے چوئی نہ دیں نر کبوتر دیکھو مادہ کبوتر دیکھو نر شیر دیکھو شیر نہیں دیکھو کھوتا بھی سونا ہے کھوتی نہ یہ میرا ایک تجزیہ ہے کہ انسان کے سوا جتنی مخلوق جاندار اس میں نر خوبصورت ہے مادہ اس کے مقابلے میں بالکل مٹھی اور انسانوں میں اس کے باراکس ہے اس میں مادہ خوبصورت ہے نر اس کے مقابلے میں نوکری لگتا بیچھا رہا ہے اللہ نے عورت کو حسین بنایا مرد سے زیادہ حسین اللہ نے عورت کو بنایا اور جنت کی بھی سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا اور نبیوں کا پڑوس اور اللہ کا دیدار جو ایک روحانی نعمتیں ہیں اس کے بعد جو جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے وہ جنت کی نیک عورت ہے جنت کی حور ہے اس سے بابا آدم علیہ السلام جو جنت میں اداس پھرتے تھے جب ماں جی آئے تو ٹھر پائے آدم علیہ السلام خوش ہو گئے جوڑی بن گیا جوٹی دار آ گیا اور یہ بات تو آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو سب سے حسین بنایا لیکن یہ بات کم معلوم ہے کہ عورتوں میں سب سے حسین اللہ نے حووہ کو بنایا حضرت حووہ آج تک کوئی عورت ایسی خوبصورت نہیں پیدا کی گئی جیسی اللہ تعالی نے حضرت حووہ کو پیدا کی تو انسانی لذتوں میں سب سے بڑی لذت سب سے بڑی خواہش وہ اللہ نے عورت نیک عورت دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے الدنیا کلوہا متع وخیر متعہا المرات وصالحا دنیا چند روزہ ساز و سامان ہے اور اس میں سب سے آلہ درجہ کا ساز و سامان نیک عورت ہے نیک عورت ہے جس سے زندگی کی رونک ہے جس سے زندگی میں حسن ہے جس سے زندگی میں جمال ہے عربوں میں دستور تھا مارپٹائی کا جب مدینہ میں ایک ریاست قائم ہو گئی تو عورتوں نے آکے شکایت کی ہمارے خامد ہمیں مارتے ہیں تو آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر غضب ناک انداز میں کہا جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں انہوں میں کوئی انسانیت نہیں ہے اس قدر شدید ڈانٹ پہ لائی جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس پہ اس میں کوئی انسانیت نہیں ہے لا خیرہ فیہم کوئی انسانیت نہیں ہے اور آپ نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لے اہلیہی سب سے اعلیٰ درجہ کا مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو وہ پہ فرمایا اور میں اپنی بیوی کے ساتھ تم سب میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہو آپ نے نو گھر آباد کیے جب آپ دنیا سے گئے نو بیویاں تھی وہ کسی گھر میں روٹے نہیں کھانے کو دودھ نہیں پینے کو دوا نہیں لینے کو اور بیویاں قربان ہو رہی ہیں صدق واری جا رہی ہیں کس بات پر آپ کے اخلاق آپ کا حسن سلوک آپ کا اظہار محبت آپ کی رواداری آپ کا انصاف آپ کی دلداری تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں عورتیں پھر آگے نمبر دو اولاد پھر سونے چاندی کے دھیر پھر بڑے خوبصورت گھوڑے پھر جانور پھر کھیتیاں پھر اللہ کہتا ہے یہ تو دنیا کا تھوڑا سا ساز و سامان ہے اللہ کے پاس بہت خوبصورت ٹھکانہ ہے پھرے دنیا کا بتایا ابھی ہم بیٹھے تھے تمہارے ساز کہنے کے زہب سونے کو کہتے ہیں اور زہب ہے چلے جانا یہ وہ چیز ہے جو چلی جاتی ہے اور فضہ بھی ہے ان فضہ سے ہے بھاگ جانا بھگ دڑ مت جانا تو سونے چاندی کے اندر ہی بھاگ جانے کا مطلب پڑا ہوا ہے تو کون کس کے ساتھ یہ وفا کرے گا لیکن انسان کی کمزوری اللہ نے بتائی کہ تمہیں عشق ہے تمہیں تمہاری خواہش ہے میری بیوی ایسی ہو میرے بچے ایسے ہو میرے پاس سونے چاندی کے دھیر ہو اور میرے پاس سواریاں ہوں گھوڑیں ہوں میرے پاس لینڈ کروزر ہو میرے پاس مسٹرڈیز ہو میرے بڑے کھیت ہوں بڑا زمیدارہ ہو بڑا میرا ڈیرہ ہو یہ سارے تمہارے اندر کے خیالات ہیں جو اندر جنم لیتے رہتے ہیں لیکن لو بھی لوگے تو کب تک لوگے شیرشاہ سوری نے جب دلی کو فتح کیا بہت اچھا بادشاہ تھا بہت اچھا بادشاہ تھا تو وہ کہنے لگا ہائے افسوس میرے سر پہ حکومت کا سورج اس وقت چمکا ہے جب میری اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے ساٹھ سال کی عمر میں اس نے فتح کیا دہلی کو اور چھاسٹھ سال کی عمر میں فوت ہو تو یہ ساری چیزیں کسی کو مل جائیں پیداشی طور پر مل جائیں وقت کتنا ہے ساٹھ ستر زیادہ بڑا ہو جائے تو اولاد ہی تنگ پہ جانے مولانا صاحب دعا کرو ابا جنو خیر ہو جائے یعنی انہوں تر جائے مان جی ترامت ہو جائے اولاد سے خود سنا ہے یہ دعا کرو مان جی سوکھے ہو جائے انہوں مر کے مگرو لے جائے اولاد موت کی دعائیں مانگتی تو اب اللہ اس کے تقابل میں لاتا ہے قُلْ اَعُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ مِنْ دَلِكُمْ اُنَبِّئُكَا مطلب ہوتا ہے بار بار بتانا لدہ کہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے اس سے تو تم اثر لے رہو میں تمہیں بار بار بتاؤں گا پوری جنت کو قرآن میں پھیرا دوں گا کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی یوں کبھی یوں کبھی نہر کبھی باگ کبھی حور کبھی سونا کبھی چاندی کبھی لباس کبھی کھانے کبھی اپنی رضا کبھی زندگی کا عبدی سرمدی ہونا اُنَبِّئِ بار بار تمہیں میں جنت بتاؤں گا اللہ کے فضل سے برے صغیر میں جنت سب سے پہلے اللہ نے میری زبان سے کہلوائی ورنہ کسی بڑے سے بڑے علامہ خطیب نے جنت کو نہیں کھولا تھا سب سے پہلے جنت اللہ نے میرے ذریعے سے چلوائی اور وہ بھی ایک عجب میرے رب کا نظام تھا ہم نے بھی پڑھی تو نہیں تھی نہیں ہمیں پڑھائی گئی تھی جنت کے ابواب چلوائی تیز گام چل رہی تھی نہ پڑھنے والے کو پتا نہ پڑھانے والے کو پتا تو میں سال لگا رہا تھا اسی کاسی میں نے سال لگایا جماعت ہوں تو فروری کا مہینہ تھا اور ہماری گجرہ والے تشکیل تھی اور کوئت کا ایک عرب میرے ساتھ تھا اکرم اس کا نام تھا اصل کہیں وہ ترکی تھا لیکن نسلوں سے آباد تھا تو وہ مجھ سے ایک دن کہنے لگا تو نے حادی الارواح الہ بلاد الافراح یہ پڑھی ہے یقین مورمین نے کہا یہ کیا ہوتا ہے وہ نام عجیب ہے نا حادی الارواح الہ بلاد الافراح حادی وہ حدی سے ہے یہ حدو سے وہ جو اونٹ کے لئے حدی ہوتی تھی نا اونٹ کے لئے نغمہ ہوتا تھا اونٹ تیز ہوتا تھا تو روحوں کا وہ نغمہ جو انہیں خوشیوں کے شہر کی طرف لے جائے مجھے پہلے سمجھ میں نہیں میں نے کہا کیا کہہ رہو یہ کیا ہے کہنے کہ کتاب ہے میں نے کہا چھا کتاب کس کی ابن القیم کی میں نے کہا میں نے تو آج نام سنے کہا میں واپس تمہیں چلتے ہیں نا رائیمنٹ تو میرے وہاں پڑھی ہے امانت میں میں تمہیں دوں گا تو ہماری دس دن کی تشکیل تھی ہم واپس آئے تو اس نے مجھے وہ کتاب پکڑائی میں نے اس کو پڑھنا شروع کی سب سے پہلے میرے رانگٹے کھڑے گئے کہ یا اللہ اتنا بڑا تیرا مہمان خانہ اور ہمیں سوائے لبز جنت کے علاوہ معلوم ہی نہیں کہ وہ کیا دولت ہے کیا خزان ہے تو کس طرح ہم دنیا سے بے رغبت ہوں کیسے غلط عورتوں کے پھندوں سے بچیں گے کیسے دنیا کی چمک دمک سے ہم بچیں گے جب تک ہمارے سامنے جنت کی رونک نہ ہو جنت ایک نوجوان کہنے لگا اللہ حوروں کا لالچ کیوں دیتا ہے میں نے کہا زنا کو روکنے کے لیے کہ لوگ شادی کر کے بھی زنا نہیں چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالی نے کہا پاک دامن ہو جا میں نے تیرے لیے جنت کی خوبصورت لڑکیاں تیار کر کے رکھی ہیں وَزَوَّجَنَوْهُمْ بِحُورِنِعِينَ اور ہم خود تمہارا نکاح کریں گے جنت کے خوبصوروں کے ساتھ اللہ نکاح پڑھے گا سبحان اللہ تو میں سال میں تو چلی رہا تھا اور میرے اس وقت ہوئے تھے ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر جنوری پانچ مہینے گزرے تھے اور باقی سات مہینے پڑھے تھے سب سے پہلے سال میں نے لگایا تبلیغ میں پہلے ساتھ چلے ہوتے تھے میں نے جنت کو شروع پڑھتا اور بولتا جماعتوں میں تو پھر رہتے ادھر پڑھنا ہے ادھر بولنا ہے ادھر پڑھنا ہے ادھر پڑھنا ہے ایک دم میری ہوا جو شہرت کی ایسے ہوا کی طرح میرا نام پھیل گیا کہ کبھی کسی نے جنت سنی نہیں تھی وہ کہا ہم نے تو پچاس سال ستر سال عمر ہے کوئی کہ اسی سال عمر ہے کوئی کہ میری پچاس سال عمر ہے میری ساٹھ سال عمر ہے میں نے زندگ میں کبھی جنت کو نہیں سنا میں نے پہلی دفعہ آپ سے جنت کو سنا تو وہ جو میں پہلے مشہور ہوا لوگوں میں وہ جنت کی وجہ سے کہ جنت کو میں نے بیان کرنا شروع کیا سارا کوئی ایک ہزار آیات ہیں جنت اور جہنم پر اور کوئی بیانیں نہیں کرتا کون مرنا چاہتا ہے کون غربت چاہتا ہے کون بیماریاں چاہتا ہے کون دکھ چاہتا ہے ہر ایک چاہتا ہے کہ ایک آئیڈیل لائف ہو آئیڈیل گھر ہو ایک خوبصورت زندگی ہو تو اللہ نے کہا میں نے چھپا کے رکھی ہے اب تھوڑے دن میری مان لو پھر تم آجاو پھر دیکھو میں تمہیں کیسے دیتا ہوں تو قل اَنَبِّكُمْ بِخَيْرِ مِنْ ذَلِكُمْ میں تمہیں یہ یہاں کی عورد یہاں کی اولاد یہاں کا سونا چاندی یہاں کے گھوڑے یہاں کی سواریاں یہاں کی لینڈ کروز رہیں یہاں کے جانور یہاں کی زمینیں جیدادیں تو تم دیکھ رہے ہو تمہیں ایک اور جہان بتاؤں ایک اور جہان بتاؤں یا اللہ کونسا ہے قَلِلَّذِينَتَّقْو وہ سب کے لیے نہیں ہے وہ ان کے لیے ہے جو میرے یار بنیں گے جو مجھ سے دوستی لگائیں گے سب کے لیے نہیں ہے یہ وہ ہیں جو میرے یار بنیں گے لِلَّذِينَتَّقْو یہ ہمارے دیاتی کہتے ہیں اللہ آپ پہ بشکس اور یہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں یہ ہمیں ہمیں ڈرائی رکھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے تو ایسی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے حسین اور یزید میں فرق کرنا ہے رات کو شراب پینے والا اور رات کو نماز پڑھنے والا برابر ہو جائے گا میرے نبی کے نواز سے نے جان کیوں دے دی نسل کیوں زوا کروا دی اگر یہی فیصلہ ہونا ہے کہ رات کو ناچنے والی رات کو رونے والی برابر ہو جائیں رات کو پڑھی بیچنے والا شراب بیچنے والا اور صبح سے شام تک حلال کمانے والا تھک کے گھر جانے والا اللہ ان کو برابر کر دے گا سچ بولنے والا جھوڑ بولنے والا برابر ہو جائیں گے نماز پڑھنے والا نہ پڑھنے والا برابر ہو جائیں سود کھانے والا حلال کھانے والا برابر ہو جائیں تو پھر کربلاؤں کا مقصد کیا ہے پھر تو ساری کربلاؤں کی تاریخ ختم ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے انسانیت نام کی کوئی شیع نہیں رہ جاتی تو میرے رب نے وَمْ تَعْذُ الْجَوْمُ عَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کا اعلان کیا ہے اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْقُمُونَ تو قرآن بتا رہا ہوں سورا نون القلم کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ میں فرما بردار اور نافرمان کو ایک جیسا دیل کروں گا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ایک آدمی رات کو زنا کر رہا ہے ایک مسلح پہ بیٹھا رو رہا ہے ان دونوں کو اللہ برابر کر دے گا تو لِلَّذِينَ اتَّقَو ہم نے ایک بڑا سپیشل سپیشل پروگرام پیکج لیکن ہے تقوے والوں کے لیے اچھا تقوے والا بننا کوئی مشکل کام ہے یہ کوئی ایسی آسمانی چیز ہے آفاقی چیز ہے قرآن کا پہلا صفحہ دیکھو کتنا آسان کام ہے تقوے والا بننا ہدن للمتقین یہ ہدایت ہے تقوے والوں کے لیے کون ہوتے ہیں الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں ہم سب غیب پہ ایمان لائے ہوئے ہیں وَيُقِيمُونَ السَّلَىٰ اور نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز پڑھتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرش کرتے ہیں تو کوئی خرش کرتے تو ہوگے نا مولوی ہوتا تو بخیل ہے بچھلو کچھ تھوڑ بہت تو خرش کرتے ہوگے نا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكِ جو قرآن پہ ایمان لائے وَمَا أُنزَلَ مِنْ قَبْلِكِ جو تورا زبور انجیل پہ ایمان لائے بتاو اس میں سے کونسی سا مشکل ہے ایمان لانے میں پھر ساری شرطیں آ جائیں گی نا کہا جا سکتا ہے یہ کیسا تقوی ہے روزے کا ذکر ہی نہیں زکاة کا ذکر ہی نہیں حج کا ذکر ہی نہیں جو قرآن پہ ایمان لائے تو زکاة بھی دینی پڑے گی حج بھی کرنا پڑے گا سچ بھی بولنا پڑے گا جھوٹ بھی چھولنا ہوگا حرام بھی چھوڑنا ہوگا وہ تو سار اس میں آ گیا تقوی والا کوئی آفا کے تو ہی تو جو بڑے تقوی والے ہو ارے بھئی ہر مسلمان بڑی آسانی سے تقوی والا بن سکتا ہے چند تو چیزیں ہیں کر لو تو تقوی جائے گا چلو ٹائم ختم ہوگیا پھر جنت کل بتائیں اللہ ملک الحمد کما انت اہلو فصلی على محمد کما انت اہلو وفل بنا ما انت اہلو انکا اہل التقوی و اہل المغفرہ میرے مولا یہ تیرا گھر جو تُو نے بنایا ہے سجایا ہے ہمارے بھی نصیب فرما دے اور یا اللہ تُو نے جو اس دنیا میں شیطان کے پھندے بتائے ہیں ہمیں ان پھندوں سے نجات اتا فرما ہم بڑے کمزور ایمان والے ہیں میرے آقا ہماری اتنی طاقت نہیں کہ شیطان سے لڑ سکیں ٹکر لے سکیں تو اپنے حبیب کے صدقے ہمیں شیطانی پھندوں سے بچا اور ہمیں اپنا بنا تقوی والا بنا زہد والا بنا انعبت والا بنا ان سارے بچوں کو ہمارے لئے ازاد رہ بنا سرمایہ آخرت بنا اور انہیں حادی و مہدی بنا اور ہمارے سارے اداروں کو قبول فرما ہماری ضرورتوں کو اپنے غیب سے پورا فرما اور جتنے لوگوں نے بندوں نے بندیوں نے مردوں نے عورتوں نے ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائی ہوئے ہیں ان سب کی جھولیوں کو بھر دے میرے مولا سب کے دکھڑے ہیں سب کے شکویں ہیں سب کے پریشانیاں ہیں اپنے فضل و کرم سے ان مبارک راتوں کی تفیل سب کی جھولیوں کو بھر دے میرے آقا سب کو خوشیاں دے دے غم ان کے سمیٹ لے خوشیاں ان کے گھروں میں بھر دے ڈال دے یا اللہ جس کے جو مسائل ہیں کوئی معاشی مسائل ہیں کوئی بیوی کو مسائل ہیں کوئی خامد کے مسائل ہیں کوئی اولاد کے ہیں کوئی اپنے رشتوناتوں کے ہیں کوئی کاروباری ہیں سارے مسائل حل فرما دے اور ہمیں یا اللہ آسانی والی آفیت والی زندگی دے اور آسانی والی واپسی مقدر فرما ایمان کے ساتھ اپنی رضا کے ساتھ برحمت